مزید گزرانوالا میں سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی انڈوں کے ریٹس بے قابو ہونے لگے ہیں انڈوں کی ہول سیل قیمت 880 روپے فی درجن جبکہ پرچون میں 420 روپے فی درجن تک پانچ گئی ہے جبکہ ایک انڈا 40 روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے مزید اپڈیٹ کریں گی گزرانوالا سے بینش راج پورت آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ شہر میں جو ہے وہ سردی کی شدت اروج پر ہے لیکن سردی کی شدت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے جو سستی پروٹینز ہیں وہ لوگوں کو جو کم قیمت پر دستیاب ہوتی تھی اس کی قیمت جو ہے وہ اب دسترس سے باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ شروع حد تک ان میں اضافہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ریٹس کے حوالے سے صورتحالی ہے کہ اس وقت ہولسل مارکٹ میں جو انڈے ہیں وہ تین سو اسی رپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں اسی طرح ہولسل مارکٹ میں جو سنگل انڈے کی قیمت ہے وہ پینتیس رپے ہے اور ذکر اگر کیا جائے پرچون کی دکانوں پر تو یہاں پر صورتحالی ہے کہ جو بڑی دکانے ہیں وہاں قیمت انڈوں کی چار سو رپے فی درجن کہیں تین سو نوے اور کہیں جو ہے وہ چار سو بیس رپے فی درجن میں بھی انڈے فروخت ہو رہے ہیں جو بڑی دکانے ہیں جن کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیل زیادہ ہے وہاں فی انڈا جو ہے وہ پینتیس اس کے علاوہ ہر جگہ پر چالیس رپے میں سنگل انڈا فروخت ہو رہا ہے تو شہری اس حوالے سے انتہائی پریشانی قصے کا اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ریٹ لسٹ دی گئی ہے اس پر عمل درامت کروانے کے لیے سنجید کی سے اقدامات کروائے جائیں ادھر فید میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں ٹیماتر پچانوے سے سو ادرک چار سو سے چار سو دس لہزنن پانچ سو پچاس سے پانچ سو ساٹھ روپے میں بھی فروخت ہونے لگا ہے جبکہ پیاس کی قیمت بھی دو سو روپے تک جا پانچی ہے مزید تفصیلات حاصل کریں گے طیبہ علی ہمارے ساتھ معجود ہیں طیبہ علی بتائیے گا شکریہ فیصل آباد میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں وہ چیزیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر سبزیوں میں استعمال کیا جاتی ہیں ان کی قیمتیں دن با دن بھڑتی جا رہی ہیں جبکہ زلعی انتظامیہ کے جانب سے جاری کردہ نرخ نامے کے مطابق انتظامیاں جو ہے اشیاء کی خرید و فروخت کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں اگر ریٹس کی بات کر لی جائے تو آلو جو ہے وہ فی کلو 38 سے 40 روپے کا ہو گیا ہے پیاس جو ہے وہ 160 سے 150 روپے کا ہو گیا ہے جبکہ ٹماتر کی اگر بات کی جائے تو وہ 95 سے 100 روپے کا ہو گیا ہے ادرک کی اگر بات کر لی جائے تو ادرک جو ہے وہ 400 سے 410 کا ہو گیا ہے لیسر جو ہے وہ 550 سے 560 روپے کے درمیان میں فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو روز بربرا کی بنیاد پر جائیں وہ سلزیوں میں استعمال کی جاتی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کم سے کم ان چیزوں کی قیمتوں کو تو کم کیا جائے تاکہ غریب آدمی کو جو ہے دو وقت کی روٹی تو محصر آسکے جی